آج کا یہ گفتگو کا مقصد صرف یہ تھا کہ لاغ ایٹ آپ کا اپ کامنگ آ رہا ہے سنڈے کو ہے مختلف دوستوں کی ابھی بھی کالز آ رہی ہیں کہ ہم نے ابھی تیاری شروع کرنی ہے ہم تیاری کیسے کریں کیا سلسلہ ہے تو آئی تھوڑ کہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ بات کر کے کیا مشکل آ رہی ہے کیا ہے وہ ٹپس وغیرہ تھوڑی سی آپ سارے دوستوں کو دے دیں یہ سب سے پہلی چیز تو آپ تمام دوستوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنا مشکل امتحان نہیں ہے کتنا اس کو دوستوں نے ہوا بیچ میں بنایا ہوا ہے اگر آپ بیچ میں ٹائم کر کے اور تیاری کر کے یا امتحان ہفتے کی تیاری کے ساتھ بھی لوگ اس کو پاس کر کے اور ایک لڑکے نے تو ہفتے کی تیاری کر کے ٹاپ بھی کیا ہوا ہے اس کے ویڈیوز موجود ہیں آپ دوستوں کو اگر آپ کی کوئی questions ہیں ان کے بارے میں میں بات کر رہوں گا لیکن ایک دو چیز ہیں آپ کو میں بیچ میں بتا دوں کہ اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوا تو لاؤگ ایٹ کے امتحان یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے ذریعے ہو رہا ہے چار سو سوال ہوتے ہیں دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے چار آپ کے پاس options ہوتی ہیں multiple choice امتحان ہے اور سب سے important چیز جو کہ آپ یاد رکھیں غلط اگر کوئی سوال آپ نے کیا ہے تو آپ کے number نہیں کٹیں گے تو پہلی چیز تو یہ آگئی اگر نہیں سمجھ آرہی تو ٹکا مارنا پھر بھی لازمی ہے اپنے chances وغیرہ کر کے کہ ایک جو بالکل غلط ہے question وہ سوال answers وہ تو minus کر لو لیکن آپ کو کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ بے شمار دوست ایسے بھی میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں جو کہ آ کے کہتے ہیں سر میرے صرف مجھے time بڑا کام تھا تو میں تو پورے سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکا تو وہاں پہ اگر آپ کو time کم ہو رہا تو سارے کے سارے a b c d جو بھی آپ نے لیکن سارے ایک ہی کتار کے اندر آپ ان کو مارک کر دیں ایک یا دو نمبر تو آپ کو وہاں سے مل جائیں گے دوسرا چونکہ multiple choice کا question ہے اور میرے سے یہ بھی لکھا لیجئے law probability کے مطابق اگر آپ کا ہر سوال کے چار جواب ہیں سو سوال ہیں آپ کتاب نہ بھی کھولیں آنکھیں بند کر کے سارے a b c مارک کر دیں تو بیس پچیس نمبر پھر بھی آ جاتے ہیں میں نے ایسے دوست بھی دیکھیں جن کے اٹھارہ اٹھارہ نمبر بھی آئے ہیں اس کے باوجود کتاب کھولنے بغیر اگر آپ مارک کر لے تو پھر بھی آپ کے نمبر آ جاتے ہیں آم تیاری کیا کرنی ہے کیسے کرنی ہے اس کا تقریباً سارے کا سارا مواد سب سے بڑی دوست غلطی ہے اس کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ وہ سلبس تو پڑتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں مختلف بندوں کی گائیڈ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس گائیڈ کے مطابق ہم نے تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلے میری تمام دوستوں سے التجا یہ ہے کہ آپ اگر یہ پنجاب اور کاؤنسل کے لاغ آٹ کے پیج پہ جائیں تو سلبس ساروں کے پاس آپ دونوں دوستوں کے پاس سلبس ہے سر سلبس کے ساتھ تیاری کیا کیا کیسے تیاری کیا سر ہم نے بیر ایکٹ پڑے ہوئے ہیں سلبس کے ساتھ کیا اور میں یہ اگلا کہنے لگا تھا کہ بیر ایکٹ کے ساتھ آپ نے اگر تیاری کی ہے تو آئی ڈانٹ سنک آپ کو کوئی مسئلہ اس کے اندر ہونا چاہیے سر ایک کنفیوزن ہے کہ جو سیکشنز ہیں یا آٹیکلز ہیں ان کے نمبرنگ بھی یاد کرنی ہے پی آر جو امپورٹنٹ والے ہیں اب کوئی اسٹیج کو پر میں نہیں آپ کو کہہ سکتا کوئی بندہ یہ انٹیسپیٹ نہیں کر سکتا کہ اور فار اگزامپل گائیڈ والے بھی نہیں کر سکتے کہ اس دفعہ ایچیسی والوں نے کیا پوچھا ہے پہ ایک زمانے میں سیکشنز پوچھا کرتے تھے لیکن پچھلے چاند پرچوں کے اندر وہ نہیں کر رہے ہماری زد پہ اور آپ کے سٹورنٹس نے زد کی تھی تو ہم نے کہا تھا جی سیکشنز وغیرہ نہیں کونسپٹس چیک ہونے چاہیے تو اب زیادہ تر رجحان ان کا یہ ہے کہ سیکشن نمبر شاید وہ آپ سے نہ پوچھیں پوچھ بھی سکتے ہیں میں کوئی آپ کو پکی چیز نہیں کہہ سکتا ان کے اگزامنر کو پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن جنرلی پچھلے دو اگر آپ پرچے دیکھیں تو سیکشنز نہیں پوچھے گئے ایک زمانے میں بہت زیادہ پوچھے جا رہے تھے سو رسک ہے سیکشنز سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے یہ سیکشن نمبروں سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو اب اس دفعہ پھر دوستوں نے شور مچایا کہ پہلے دوست کہتے تھے کنسپچول کوئیشن نہیں آتے ہم نے بیچ میں ان سے جا کے بات وغیرہ کی اور پاکستان بار کانسل نے بات کی ان کے ساتھ تو ایچی سی نے کنسپٹ کے اوپر کوئیشن پوچھنے شروع کر دیے سیکشنز پہ اب دوست یہ شور مچا رہے تھے کہ جی سیکشن کا کیوں نہیں پوچھتے تو اب مجرم معلوم ایچی سی نے اگزاکلی کس طریقے کا پچھا وغیرہ کرنا ہے بٹ چانسز میرے خال میں شاید تھوڑے سے کم ہے کہ صرف سیکشن نمبر پوچھیں وہ جنرلی آپ سے پوچھیں گے کہ جی فلان سیکشن کے مطابق یہ چیز اس طریقے سے وہ آپ کو سیکشن نمبر آتا ہو یا نہ آتا ہو تو پھر بھی میرے خال میں آپ اس کا جواب دے سکے تو سیکشنز پہ اتنا زیادہ رٹا لگانے دوسرا دوسرا آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یا دیکھو ایک چیز تو آپ کر لو اگر ابھی آپ تیاری ابھی آپ شروع کر رہے ہو تو دس نمبر کے لیے تو آپ کا پروفیشنل ایتھکس ہے صرف چھے صفحے ہیں بھائی اس کو کہتے ہیں اگر آپ رولز پکڑنے شروع کر دو اس کو کہتے ہیں پاکستان باہر کاؤنسل کے اگر آپ رولز پکڑ لو ایک سیکنڈ اس کے اندر یہ چپٹر موجود ہے آپ کا اس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں وہ چھے صفحے بھی مسا مسا ہیں وہ اگر آپ پڑ لیں اور ان کے اوپر فوکس کر لیں تو دس نمبر آپ کے وہاں سے ہی سے کیور ہو جاتے ہیں باقی اور پچاس نمبر اس طریقے سے حاصل کرنا اتنا زیادہ آپ کو اس میں مسئلہ نہیں پڑنا چاہیے ایک ایک طریقے سے آسان بھی انٹرناشنل لاؤ کے تو اب صرف پانچ نمبر ہیں اس کے لیے اگر آپ نے اس کی اوپر کام کرنا ہے اس میں بھی صرف دو قوانین ہیں جو کہ آپ نے پڑھنے ہیں اور اس میں عموماً اس طرح کر کے سوال وغیرہ آج کل آ رہے ہیں کہ جی کتنے ممبر ہونے چاہیے ہیں وہ کس نوعیت کا آرڈر وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اگر ابھی تک آپ کو آپ کے ہاتھ وہ دونوں قوانین نہیں لگے تو وہ آپ کو ہماری پنجاب بار کاؤنسل کا لاؤگ ایٹ والا جو پیج ہے وہاں پہ آپ کو آبیلیبل ہے اب اب سنڈے کو امتحان ہے آپ کے سر کے پر امتحان آگیا اگر آپ نے تیاری پروپرلی نہیں کی اور دوست میرے پوچھ رہے ہیں جی کونسی گائیڈ اچھی ہے گائیڈ سے بہتر بیر ایٹ آپ دیکھ لیجئے دوسری آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز بہت یہ ہے کہ آپ میربانی کر کے جو ہم نے ویڈیوز لاؤگ ایٹ کے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اگر پڑھنے کا ٹائم یہ کم از کم وہ دیکھ لیں پنجاب بار کاؤنسل کی لاؤگ ایٹ کی ٹریننگ والے پیج کے اوپر وہاں سے آپ کو تھوڑی بہت سہولت مل جائے گی سر عمر کے اور لوگوں کے بھی لاؤگ ایٹ کی تیاری کے ویڈیوز وغیرہ اویلیبل ہیں وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس کی بھی وہاں سے سہولت مل سکتی ہے سو میری سجیشن آپ کو یہ یہ کہ بے ریک دیکھیں سب سے بڑی غلطی دوست یہ کر رہے ہیں کہ اسلامی جورس پورنس کے لیے جو نمبر وغیرہ اور جو ساری کے ساری آنی ہیں وہ لکھا ہوا انہوں نے عمران حیصل نیازی کی اسلامی جورس پورنس کی کتاب آپ پڑھیں گے اس میں سے وہ سوال کریں گے اگر آپ پھر بھی بزرد ہیں کہ جی میں نے گائیڈ سے ہی پڑھنا ہے اور عمران حیصل نیازی کی کتاب نہیں کرنا تو آپ اپنے لیے بہت مشکلات پیش کر رہے ہیں وہ کتاب ہے تھوڑی سی مشکل ابھی تک آپ کو اس کو دیکھ کے کم از کم پڑھ لینا چاہیے تھا لیکن عمران حیصل خان نیازی کی اسلامی جورس پورنس کی جو کتاب ہے وہ اگر آپ پکڑ لیں وہ آپ کے لیے لازمی ہے اب آپ کے اگر کوئی سپسیفک پویشنز ہیں تو مہربانی کر کے میرے سے پوچھئے ہے تاکہ کوئی اسسٹنس وغیرہ یہ کوئی مشکل اگر آپ کو آ رہی ہے تو بتائیے کیا رہی کے اندر تکہ مارنا آتا ہے آپ ساروں کو تکہ کیسے مارتے ہیں اس کے اندر اگر نہیں سمجھ آ رہی سوال کی یا اگر یہ ساری کی ساری چیز نہیں نظر آ رہی دو چیزیں میں آپ کو بتا دو قرآنہ جو پرچے ہیں ایک دو اب مارکٹ کے اندر آویلیبل ہیں وہ لے کے آپ اپنے آپ کو امتحان والی سرکمسٹانس میں خاندان سے دور ہو کے موبائل آف کر کے اپنے ساتھ وہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں شیٹ خود بھرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا ٹائمنگ میں تو نہیں مسئلہ آ رہا اور انڈ میں آپ سارے شروع کے شروع میں آپ پانچ کے پویشنز کے اندر ہی پسر ہیں اس پہ پچیس منٹ آپ لگا دیں اور آخری جو پچاس پویشنز ہیں ان کے لیے آپ کو ملے ہی کوئی بیس پچیس منٹ امتحان کے اندر کسی بھی امتحان میں خاص طور پر اس امتحان کے اندر ہر نمبر ہر سوال کا ایک ایک نمبر ہے درست ہے اگر ایک ایک نمبر ہے تو ایک کے اوپر اگر آپ نے پندرہ منٹ پانچ منٹ لگا لیے اس کا جواب دھوننے کے اندر تو آپ نے اپنے باقی چار کویشنز کا ٹائم کم کر لیا امپورٹن چیز یہ ہے اور تمام دوستوں سے سب سے پہلا رول کے کوئی سوال کا جواب خالی نہیں چھوڑنا اینڈ میں اگر آپ کے پاس ٹائم ختم ہو رہا تو سارے کے سارے ایک ہی لائن کے اندر اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے تکہ نہیں لگا سکتے خالی سب سے بڑا گناہ ہے کہ آپ سو کویشن کے سو جواب نہ لکھیں دوسرا انتحان دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی کویشن کے اوپر اڑکے آپ بیٹھ گئے اور جن سوالوں کا بعد میں آپ کو جواب آتا بھی تھا انکہ وہ آپ نہیں کر سکے آپ نے اس کے اندر ٹکنیک اپنی خود دیکھنی ہے کہ سو سوالوں کو پہلے گھنٹے کے اندر ایک دفعہ سارے کے سارے جن کے جواب آتے ہیں وہ جلدی سے اگر آپ مارک کر لیں تو شاید آپ کے لیے بہتر ہو ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اس کے اندر لیکن یہ چیز سیکھنے کے لیے اب آخری دن کو ہفتے کو یا جمعہ کو آپ مربانی کر کے پرانے جو پرچے ہیں گھڑی آن کر کے موبائل آف کر کے دو گھنٹے کے لیے بیٹھ کے آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ کو خود پتہ چل جائے کتنے پانی میں ہیں اور کیا غلطیاں آپ کر رہے ہیں اور امتحان کا جب پریشر سر کی اوپر ہو تو تب آپ وہ نہ اس کے ساتھ کریں اب ایک تو سیجیشن یہ ہے اب دوسری سیجیشن کے پروپرلی ٹکا کیسے مارتے ہیں یہ بھی ذرا مربانی کر کے دیکھ لیں ملٹپل چویس کی questions کے اندر یہ important چیز ہوتی ہے چار سوالوں کے جواب ہیں آپ اگر ان کو غور سے تھوڑا سا دیکھیں تو ایک یا دو تو بالکل ہی outrageous جس عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں وہ تو آپ ویسے نفی کر لیں اب اس میں آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ اے ہے یا بھی ہے تو وہاں پہ اگر آپ اس طریقے سے کر کے کریں گے دو کے اندر سے تو chances آپ کے بڑھ جاتے ہیں پچاس فیصد کے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے آنکھیں بند کر کے اور تھوڑا سا ذہن apply کیے بغیر اگر آپ ٹکا ماریں گے تو پچیس فیصد چانس ہے اگر آپ ایک یا دو questions کے درمیان fifty fifty ٹائپ کا اگر آپ سلسلہ کریں گے پچاس فیصد چانس ہے وہ آپ تھوڑا بہت multiple choice question کی بھی اب یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں گے اس کی بھی ٹکنیک موجود ہے میں نے بھی بیچ میں ویڈیو بنا کے آپ کو all right upload وغیرہ کیا ہوا کہ یہ امتحان دیتے کس طریقے سے examination technique بھی multiple choice question میں یہ کہ اس کو کہتے ہیں knowledge کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے یہ ہے آپ کوئی questions ہیں تو پلیز ذرا پوچھئے آر تکا تلہ صاحب کہہ رہے ہیں تکا تو سر میں میں نوٹ شل نوٹ اور کہی اچھا یہ دیکھو ایک چیز یہ چیز آپ کو اپنے ذہن سے نکال لو دوست بدستور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ grammar آپ کی چیک ہو رہی ہے میں نوٹ شل نوٹ بات یہ کہ جب آپ تیاری کر رہے ہیں ہر قانون کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ the judge may the judge may not the judge shall یا the judge shall not shall اور shall not کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے لیے لازمی ہے وہ چیز کرنا اس کا مطلب ہے یہ انگریزی آپ کی چیک نہیں ہو رہی اگر آپ sections وغیرہ مختلف دیکھ رہے ہیں تو خاص طور پہ وہ sections یا وہ orders جہاں پہ shall not اور may not لکھا ہو وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہے کہ اس کا سوال آ سکتا ہے کہ وہ پوچھ رہا جج آپ سے اور یہ آپ کا امتحان examiner آپ سے یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جج کے لیے لازمی ہے کوئی چیز کرنا کہ جج کی مرضی ہے جج کے لیے یا مکمل طور پر کوئی چیز ممنوع ہے کہ جج کی مرضی ہے shall not may not اس کا یہ مطلب ہوتا ہے یہ grammar یہاں پہ چیک نہیں ہو رہی ہوتی یہ بہت important چیز ہے قانون کی ہر قانون ان کے اندر یہ issues آتے ہیں تو مہربانی کر کے shall not may not وہ دیکھ کے ویسے نہ ڈر جائے کہ یہ انگریزی میری check کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے پوچھ وہ آپ سے یہ رہا ہوتا ہے کہ جج کے پاس power ہے یہ چیز کرنے کے لیے کہ جج کی مرضی ہے کہ جج کے پاس power ہی نہیں ہے اور جج کے لیے بالکل ممنوع ہے یہ چیز کرنی must not may not یہ آپ دیکھ لی جائے گا دوسرا آپ کا میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہی دوست کہتے ہیں کہ جی چار چار لائنوں میں اردو کمزور انگریزی کمزور ہوتی تو کہتے ہیں جی چار لائنوں کا سوال اب میں اس میں بیج میں پھنس گیا تھا پانچ منٹ مجھے وہ پتہ کرنے کے لیے لگے وہ والے جو زیادہ مشکل question ہیں ان کو ابتدا کرنے تھوڑا تھوڑا دو منٹ کے لیے روک لیجے آگے جا کے باقی بھرنے کی کوشش وغیرہ کریں آنکھیں کھول کے کریں because ایسے بھی میں نے دوست دیکھے ہیں یہاں پہ کیونکہ answer sheet کے اوپر شاید پانچ options ہوتی ہیں جواب آپ نے a b c d options تین چار آپ کے پاس ہوتی ہیں کئی دوستوں نے یہ بھی غلطی کی ہے کہ وہ جا کے ای چوز کر لیتے ہیں یار پانچویں گلت کر لیتے تو پھر ان دوستوں کی اپنی بیج میں غلطی important چیز یہ ہے a b c d کی options ہیں چار آپ کے پاس options ہیں وہ آپ میں properly دیکھ کے تھوڑا سا دماغ استعمال کر کے کرنا ہے اور کوئی question اگر ہے تو پوچھیں ڈالہ صاحب سوال کا کوئی جواب ملا ریمان صاحب عمر فیروت صاحب کوئی سوال آپ کا یہ دیکھوں میں یہاں پہ گائیڈ پکڑ کے تمہیں گائیڈیں وغیرہ ہیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں میں سوال اور جواب یہ اپنے آپ کو چیک کرنے کی حد تک ٹھیک ہے لیکن میں پھر ہی آپ کو پتا رہا ہوں یہ چیز آپ اپنے پلے باندھ لیجئے کہ ایچی سی والے ہر دفعہ پرانے سوال نہیں دورائیں گے تو گائیڈ کے اندر تو آپ کو کسی بندے سوال ہی ہوگی نئے سوال ہی ہوگی پرانے تو اورپیٹنگ کریں گے ہو بھی سکتے ہیں وغیرہ بٹ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی کی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کوئی گائیڈ کے اندر جو ٹیچر گیس لے رہا ہے وہ گیس چل جائے گا بھئی ان کو بھی نہیں پتا ہمیں بھی نہیں پتا ایچی سی ہر دفعہ آج کل اپنا کوئیسن بینک بنا رہا ہے تو اس کی وجہ سے آڈ کرے گا اور چند دوست وغیرہ مجھے میسیج وغیرہ یہ بھی کر رہے تھے صبح کہ جی وہ دیکھیں سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا تو ہمیں بکلٹ ملی اور ہمیں یہ ملنا ہے وہ سپریم کورٹ نے ان کو تھوڑی بہت ڈھیل ایچی سی کو دی ہوئی ہے اس معاملے کے اندر بکلٹ ہے نہیں ہے آپ اپنے مہربانی کر کے پچے کے اوپر فوکس کریں اب تو نہیں کوئی بکلٹ وغیرہ آنے لگی نا پرانا پرچہ اگر آپ کو آویلبل ہے اور ہونا چاہیے بکوز یہ ووٹس ایپ گروپ وغیرہ کے اندر چل رہے پچھلے ایک دو امتحان وغیرہ کے جو پرچے وہ سامنے رکھ کے وہ سالو کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کہ کہاں پہ آپ کی غلطی ہے کہاں پہ آپ کی اور تھوڑا بہت آپ کو کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے جس بندے نے اگری پروپرلی کی ہوئی اور آپ ٹو ڈیٹ ہے اس کو اتنا زیادہ اس کے اندر گھبرانے کیلئی ضرورت اور اس اور اگر آپ تھوڑا سا بھی کریں کافی کومن سینس کی اوپر بھی بندے اس کو رام سے پاس کر لیتے ہیں جب آپ دیکھئے گا کچھ سوال ہے تو پلیس پوچھئے دوست جو آ رہے ہیں سارے اب پھر میں دورار ہوں جو نئے دوست آئے ہیں یہ اگر آپ نے یہ لاغ ایٹ کے لیے پنجاب بار کا گوگل میں لکھیں پنجاب بار کاؤنسل لاغ ایٹ ہم نے ایک پیج بنایا ہوا ہے جہاں پہ سالبس سارے کا سارا جو اویلبل ہمارے پاس مواد ہے وہ وہاں پہ اویلبل ہے جو آپ کے ٹاپرز تھے دو ان کے ویڈیوز وہاں پہ موجود ہیں وہ آپ کو بہتر لڑکے گائیڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے تیاری کی اوہ امتحان کے اندر انہوں نے کس طریقے سے سوالوں کے جواب دیئے کیسے ٹائم کیا کونسی کتابیں استعمال کی کونسا بیر ایک استعمال کیا وہ سارے کے سارے آپ کے لیے وہاں پہ موجود ہیں وہ ضرور آپ بیچ میں دیکھئے گا اس کے علاوہ اور اگر کچھ سوال ہے تو پلیس پوچھیں کسی دوست کا کوئی سوال یار ٹائم میریج کیسے کریں سوال پرید کرنے میں ٹائم میریج کرنے میں یار آپ کو میں یہی کہہ رہا ہوں اب ابتدا میں بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر سوال کا ایک نمبر ہے یہ آپ 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 کے لیے اگر تو آپ تیز پڑھتے ہونا میں تو میرا کمسک میں اپنا ذاتی طریقہ آپ کو بتا دے تھا ملٹیپل چوئس کل ایل سائٹ اور بھی میں نے اگزامز وغیرہ دیئے تھے میں سارے کا سارا پرچہ ایک دفعہ پہلے گھنٹے کے اندر دو گھنٹے ہیں پہلے گھنٹے کے اندر ایک سو کے سو قویسچن جلدی سے دیکھ لیا کرتا تھا اور جن کے سوال کلیئر ہوتے تھے یا تو کتابچے پہ لکھ لیتا تھا یا پھر میں وہاں پہ جو پکے پکے سو فیصد ہیں وہ تو پورے کرو اس کے بعد پھر آپ گہرائی میں جانے کی کوشش کرو ذہن میں آپ نے یہ چیز رکھنا ہے کہ ہر سوال کا ایک نمبر ہے کسی پہ اگر آپ نے پانچ منٹ لگا دیئے کسی ایک سوال پہ یا تکہ مارنے کے اندر پانچ منٹ لگا دیئے تو آپ کے آپ کے باقی سوالوں کے اندر سے آپ نے کافی ٹائم نکال لیا نمبر برابر ہیں ساروں کے اگر کہیں فسے ہوئے ہو تو آگے چلو کہیں فسے ہوئے ہو آگے چلو لیکن اس میں پھر ضروری یہ ہوتا ہے کہ انڈ میں جا کے تمہیں دوبارہ دہرانا بہت لازمی ہوتا ہے آکے اس کے اوپر تو ہر بندے کی علیہ دہ علیہ دہ ٹیکنیک سے دو ٹیکنیک ہیں کہ جی ایک تھوڑا بہت ذہن لگاؤ اس کے اوپر کیا ہے وہاں پہ ایک رفصہ مارک کر کے آگے چل پڑو کہ جی اس کا یہ ہو سکتا ہے اور اس کو ویسے ہائلائٹ کر لو یا وہاں مارک لگا لو کہ جی میں نے یہ والے قویسچن پہ قویسچن مارک اس کے اوپر سائٹ پہ کہ میں نے بعد میں اس کو ریوائز اگر مجھے ٹائم ملا تو ملے یا پھر کئی بندے کرتے ہیں کہ پہلے گھنٹے میں جلدی سے سارے کا سارا ایک دفعہ پرچہ بھگتا لیتے ہیں تاکہ جو صحیح ہیں وہ تو پکے نام نمبر کریں پھر دوسرے راؤنڈ کے اندر دورانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پڑھنے کے انداز کے سپیڈ پہ انگریزی میں اگر ماتھے ہو یا کمزور ہو یا کوئی اتنا ٹائم وغیرہ پڑھنے میں سمجھنے میں بہت زیادہ لگتا ہے تو آپ کو تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ پھر آپ کے پاس شاید بعد میں ٹائم نہ ہو اس کے پر واپس آنے کے لیے میں نے ایسے لڑکے بھی دیکھیں جو ایک گھنٹے میں ختم کر لیتے ہیں سے میں نے ایسے بھی دیکھیں جو جو آدھے بیج میں پڑھنے کے دو گھنٹے ان کو لگتے ہیں کہ دو کرنے کے لیے جی پانچ جملوں کا یہ ہے تو یہ آپ کی ایبیلٹی پہ ہوگا اسی لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پرانے پرچے لے کے خود بیٹھ کے ٹائم فون آف کر کے خاندان سے دور ہو کے گھڑی آن کر کے دو گھنٹے کے لیے بیٹھ کے کرنے کی کوشش کرو کہ جی مجھے کہ کیا مسئلہ بیچ میں اس میں پڑھ رہا ہے اور وہی چیز مسئلہ ہیں ممکن ہے آپ کو امتحان کے اندر پڑھے گا تو ایک دو دفعہ ٹرائل رن کرو گے تو خود ہی پتا چل جائے گا کہ میرے لیے کونسی بہتر ٹیکنیک ہے میرا میری انگریزی اچھی ہے تو میرا جو انداز وغیرہ ایڈونڈ نو کہ آپ کے لیے میرا میں چونکہ تیز پڑھ لیتا ہوں تو میری جو بیلٹی ہے وہ شاید آپ نہ ایگزیکیوٹ کر سکو تو آپ خود ٹرائل کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے میرے سے پوچھ رہے ہیں شریار صاحب کے سیکشن نمبر وغیرہ کا رٹہ لگانے کا کیا ہے پہلے زیادہ ہوا کرتا تھا سیکشن نمبر پوچھتے تھے اب ایچی سی پچھلے پرچوں کے اندر نظر آ رہا ہے کہ وہ سیکشن نمبر نہیں وہ کونسیپٹ آئیڈیا کے بارے میں پوچھتا ہے ایشو صرف یہ ہے کہ مجھے خود کسی کو پکا نہیں پتا کہ وہ سیکشن نمبر پوچھیں گے کہ نہیں اس دفعہ پوچھ بھی سکتے ہیں لیکن چانسز کم ہیں اگر پوچھ لیے تو مجھے مت جھاڑیے گا اس لیے میں سوال کا جواب آپ کو پروپرلی دے نہیں سکتا ہوں گراسپ اور کونسپٹ وغیرہ زیادہ بہتر ہے مگر پچھلی دفعہ وہ ایچی سی کو اس نکتے پر بڑی گالیاں میں کرنی تھی کہ جی ہے گراسپ اور کونسپٹ چیک کرنے کی میں کیا پوچھنے چاہیے تھے کچھ کہیں وہ دوبارہ سے سیکشن نہ پوچھنے شروع کر دیں ان کو فیڈبیک یہاں سے اس دفعہ یہ ملا تھا کہ سیکشن اور پوچھا کرو پچھلی دفعہ فیڈبیک یہ تھا کہ کونسپٹ پوچھا کرو تو ان کو بھی میرے خان میں شاید کمج نہیں آ رہی ہوگی جس طرح میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں اور کچھ سوال عمر فیوگ صاحب ڈلا صاحب ویب سائٹ ساروں کو پتا ہے کوئی ایسا لڑکا ہے جس کو نہیں پتا پنجاب بار کاؤنسل کی ویب سائٹ کے اوپر لوگ اٹ والا پیج دیکھا ہوا ایسا رونے نہیں سر میں رہا نہیں بتا دے کونسپٹ پنجاب گوگل کے اندر ابھی پلیز آپ موبائل کے پر ابھی یہ چیک کر لیں تاکہ کوئی مسئلہ پڑے تو آپ کو بات گوگل کے اندر پاک پنجاب بار کاؤنسل لکھیں اور ساتھ لاغ اٹ لکھیں وہ صفحہ آپ کے سامنے سارے ویڈیوز وہاں پہ موجود ہیں سارا سلیبس موجود ہے انٹرنیشنل لوگ کے دونوں قوانین جو عموماً لوگوں کو نہیں ملتے ان کی بھی سارٹ کاپیز آپ کو اویلیبل ہیں اچھا ایک چیز اور آپ کو میں پتا دوں جس کے اندر شاید آپ کو ہاں یہ میرے دوست نے پنجاب بار کاؤنسل لوگ ایٹ کا شیئر بھی کر دیا یہاں پہ جو چارٹ سائیڈ کے اوپر چل رہی ہے آپ کا جو کانسٹیوشن کے ساتھ جو کانسٹیوشنل کیسز والا معاملہ ہے وہ کیسز ہم نے وہاں پہ اویلیبل کی ہیں لیکن وہ اتنے لمبے لمبے ہیں اور کئی کئی تو ہزاروں سفوں کے اوپر مشتمل ہے کہ وہاں پہ شاید کوئی گائیڈ یا کسی کے نوٹس وغیرہ پڑھنا آپ کے لیے ضرور آسان ہو کیونکہ کونسا کیس تھا ایوب خان کے ماشر کے اگینس کونسا تھا یایا خان کے اگینس کونسا تھا یہ چیزیں آپ کو فیکٹ سے اور سپریم کورٹ نے وہاں پہ کیا ہولڈ کیا وہ چیزیں ان کے لیے شاید گائیڈ آپ کے لیے بہتر ہو سر عمر کی دیکھنی جے یا کسی اور دوست کی دیکھ لیجے وہ کر کے اگر آپ اوریجنل کیسز دیکھیں مشکل اس میں یہ آتی ہے کہ پچھلی دفعہ سوال پوچھا تھا کہ آسمہ جلانی کیس کے اندر وہ جو تھا مقدمہ وہ بی بی نے اس کے کس کرشتدار کے بارے میں اس نے مقدمے کی ڈیٹینشن کے بارے میں کیا تھا ساروں کو پتا تھا میڈم آسمہ جلانی جو کے بعد میں آدم آسمہ جانگیر بنیوں کے والد کے بارے میں تھا مگر وہ آپ کو شاید گائیڈ وغیرہ کے اندر سے نہ ملے تو اگر تو آپ کے لیے ممکن ہے ہیڈ نوٹس وغیرہ ان قوانین کے ان ججمنٹس کے آپ مہربانی کر کے دیکھ لیں حامد خان صاحب کی کتاب ہے کونسٹیوشنل ہسٹری آف ایک سیکنڈ کونسٹیوشنل ان پولیٹکل ہسٹری آف پاکستان یہ اگر آپ بیچ میں دیکھ لیں تو اس کے اندر ان کیسز کے بارے میں کوئی ایک ایک صفحہ لکھا ہوا ہے اس حد تک یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں مائٹ بی یوسفل یہ دونوں ایک کی مختلف ایڈیشنز وغیرہ اور نام سے بھی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے تو کیسز کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ وہ وہاں سے پروبی اٹھا سکتے ہیں اور کوئی چیز اور کوئی سوال اسلامیک جورسپورنٹس کے لیے پھر دور آ رہا ہوں عمران احسن خان نیازی کی کتاب پڑھئے گا یا اس کا انڈیکس وغیرہ دیکھ کے وہاں سے کانسپس اپنے کیجئے گا سوال اس کتاب میں سے آنا آپ کی گائیڈ میں سے نہیں آنا اور دوبارہ دور آ رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے ٹاپک پروفیشنل ایتھکس کا ہے کیونکہ وہ حلوہ دس نمبر ہیں صرف چھے صفحے پڑھنے وہ مربانی کر کے پڑھ لیجئے غور سے پڑھ لیجئے وہ اگر آپ دس بٹا دس آپ لیلت میں پہ سانی سے پاس ہو جائیں گے اس کے اندر سے کالی سوال کو انیش ہونا دوبارہ میں دور آ رہا اور کوئی سوال what how different is the test would be for those who have already declared c law as syllabus c law کی امتحان کے اندر specific relief fact ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے otherwise similar ہی ہے سی لوگ کے اندر پاس پرسنٹے جس کافی پچیس تیس پرسنٹ آ رہی ہے اس لاؤگر کے اندر ساٹھ سے ستر پیصد لوگ آج کل پاس ہو رہے ہیں شریع صاحب آم i think syllabus تقریباً similar ہی ہوگا اور کوئی سوال یہ آخری پانچ منٹ ہے بھائی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجئے اگر تیاری وغیرہ نہیں ہے ابھی پوچھیں گے تو کوئی assistance وغیرہ ہوگی آہ سر عمر کے لاؤگ ایٹس ہیں اگر فور اگر آپ نے ابھی تک نہیں تیاری وغیرہ کی میں آپ کو سجیسٹ کروں گا سر عمر لطیف کے آم یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں آہ آہ سی پی سی آن فنگر ٹیپس پی پی سی آن فنگر ٹیپس یہ وہ پورے قوانین کو انہوں نے گھنٹے 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 کے اندر overview دے رہے ہیں سنیں گے آہ you will find it useful آہ constitutional cases کے بارے میں بھی آہ بلیب انہوں نے ویڈیوز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اچھا ہے آہ یار پروپ آہ پی پی سی کی punishment تو یاد کرنا ہے جی ہاں ضروری ہے وہ پوچھ لیتے ہیں اس طریقے کے questions پوچھ لیے جاتے ہیں اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس دفعہ کیا پوچھنا ہے بٹ اس نوعیت کے اب میں پھر کہہ رہا ہوں جو آپ کے سوالات ہیں پچھلے سا یہ پچھلے لاؤگ ایڈ کا پرچہ اپنے سامنے رکھ لیں اس میں جو چیز نظر آ رہی ہے اسے ملتی جلتی ہی امید ہے کہ وہ شاید فالو کریں بٹ کوئی سو فیصد guarantee نہیں لیکن چانسے زیادہ یہ ہیں professional ethics میں conceptual questions یا نہیں آتے technical نہیں کہ اگر فلاں بندے نے یہ کر لیا وہ کر لیا تو وہ کیا کونسے section کی violation ہوگی generally انہوں نے یہی کہ جی اگر پاکستان باہر council کا جز دفعہ جس پہ شور مچا ہوا تھا پاکستان باہر council کا order آپ نے نہیں فالو کیا تو اس کا کیا اثر پڑے گا criminal act ہوگا civil act wrong ہوگا کہ وہ misconduct کے زمرے میں آئے گا misconduct کا وہاں پہ تھا so آپ کا شویب صاحب اپنے question کو اگر آپ تھوڑا سا explain کریں تو زیادہ بہتر میں آپ کو پتا سکوں گا کہ conceptual question اور technical question اے کی چیز نہیں ہوتی پوچھ کیا رہے ہیں آپ نے رہے سے اور کوئی question آخری ڈس منٹ رہے گا شویب صاحب ایک زمانے کے اندر اور یہ پلیز میں ہاتھ جوڑا ہوں اس کو کہتے ہیں خدا کا خوف کرو یہ اس کو کہتے ہیں یہ جو سارے کے سارے جو professional ethics ہیں sections نہیں ہیں یہ rules میں موجود ہیں آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو ایک زمانے میں ویسے آپ بھی غلطی کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں جو کہ اس کو کہتے ہیں ایچی سی والوں کو بھی نہیں پتا تھا ایک زمانے میں دس کے جس ٹائم کے پر دس نمبر دیا تھا انہوں نے ہر question میں پوچھا تھا جی section number بتاؤ section number فلاں کا section number بتاؤ جبکہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ rules کے اندر موجود ہے rule number وغیرہ زیادہ detail کے اندر پوچھیں because once again ان کا رجحان اب conceptual کی طرف لگ رہا ہے but you never know HEC کے ساتھ او کے سب کے سائیڈی کے پر پچھلے examiner نے غلطیاں کی ہیں اس کو بدل کے کسی نئے کو لے آتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کیا کس طریقے سے so i really can't say to you but i think rule number رٹنا اتنا کوئی زیادہ میرے خواہد میں ضروری وہ رٹنے کی نہیں ضرورت اگر آپ کر لیں notes وغیرہ میں ٹھیک ہے پھر کہا رہا ہوں کہ چھے سفے سفوں لمبا ہے اور دس number ہیں اگر آپ کر بھی لیں تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی سوال دوست اسے کوشش تو ہمیں یہ کرنی چاہیے وہ ایچ اسی والا کرتا نہیں ہونا تو یہ چاہیے جو گفتگو میں کر رہا ہوں وہ ایچ اسی کو کرنی چاہیے آپ سے آپ کے سوالوں کے جواب اور examination سے پہلے اور پاکستان باہر کانسل سے ہم نے یہ suggest بھی کیا ہوا ہے اسامہ ملک صاحب وہاں پہ جو directorate کے بیچ میں ہے کہ وہ اگر اس طریقے سے range وغیرہ اگر آپ کو کروا دیں کہ ایک دفعہ جو آپ کے سوالات یا format کے اوپر جو ہیں ایچ اسی کا بھی کوئی نمائندہ ہونا چاہیے جو امتحان سے پہلے اور امتحان کے بعد بھی اگر کوئی آپ کی concerns ہوں کو ڈریس کرنے کے لیے online آپ کے پاس available ہونا چاہیے مجھے عمر صاحب حکم کوئی سوال ایدر آباد سے ہمارے دوسرے سیال صاحب آپ نے پیچھے بیگراؤنڈ کیا تو آواز کام کریں یا کوئی سوال پوچھئے پوچھ مجھے پوچھے پرانے پرچے آپ دوستوں کے پاس موجود ہیں سارے جو لاغ ایٹ وغیرہ کے اندر شیئر ہوئے تھے جی سارا ہے وہی نا اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ یہاں پہ شیئر کر دو گروپ کے اندر تو لوگوں کو بھی اویلیبل باقیوں جن کے پاس نہیں ہیں تو ان کو ان کو بھی مل جائے گا پھر کہہ رہا ہوں کہ سب سے بہتر آپ کی تیاری نالج والی تو جو ہے اگلے ایک ڈیڑھ دن کے اندر آپ نے کرنی کرنی ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آخری دنوں کے اندر ساتھ پرچے اور ٹائمنگ کرنی کریں جتنی ایمپورٹنٹ آپ کی نالج ہے اتنی ہی ایمپورٹنٹ آپ کا ایگزامینیشن ٹیکنیک ہے ایگزامینیشن ٹیکنیک پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے کہ جی ملٹپل چوئیس کے اندر اپنے چانسز بندہ بہتر کیسے کر سکتا ہے اس پہ ضرور تیار کیجئے گا تکہ کیسے مارتے ہیں خالی سوال کوئی نہیں چھوڑنا پھر بار بار پہلے دیر پانچویں دفعہ دور آ رہا ہوں لیکن اتنی ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ خالی سوال اگر آپ کا جواب چھوڑ آئے آپ کیونکہ غلط سوال کا کوئی نمبر نہیں ہوتا تو آپ کو زیرو اس کا ملنا ہے آدھر ویس تکہ مار کے این ممکن ہے کہ ایڈیا دو نمبر ہو جائیں اور ایک اور دو نمبروں سے آپ پاس بھی ہو سکتے ہیں پیر بھی ہو سکتے ہیں سر ایچیسی کی بجائے بکلا ہمارا پیپر کیوں نہیں بنتے کیونکہ ہم سارے کے سارے آپ کو بیچا کرتے تھے یہ جو ریزلٹ وغیرہ ہے سپریم کورٹ نے آرڈر کر کے دوزار اٹھارہ کے اندر پاکستان بار کاؤنسل کی ریپورٹڈ جاجمنٹ ہے پنجاب بار پروینشل بار کاؤنسل سے یہ حق چھین کے خاص طور پر ایچیسی کو دے دیا گیا کیونکہ یہاں پہ ہم نے جو طریقہ وغیرہ شروع کیا ہوا تھا وہ بہت اچھا نہیں تھا بلکہ بہت خراب تھا ایچیسی کم از کم ایک لیول کے اوپر اپروچے بل تو نہیں یہاں پہ تو ہمارے ممبران بیچ میں بات کی امدھیان کے دوران اناؤنس کیا کرتے تھے کہ جی اس کا یہ جواب ہے اس کا یہ جواب ہے اور یہ کتاب اٹھا کے آپ کے پاس آ جائے کرتے تھے کہ جی مدد تو کی ضرورت تو نہیں دیتا ساری دنیا کے اندر بیچ میں انڈیپینڈنٹ باڈیز ہی کڑتی ہیں امتحان مگر ہونا تو بار کانسل کا حق چاہیے لیکن سپریم کورٹ نے اس کو زیادہ ترانسپیرنٹ کرنے کے لیے ایجیسی کو دے دیا ہے اور کوئی سوال ایک دوست ہمارے یہاں پہ ہیدر آباد سے موجود ہیں آئے تو ریپریزنٹ پنجاب بار کانسل یہ تم تمہارے سندھ کے اندر خاص طور پر لڑکے مجھے کال کر کے کہتے رہتے ہیں تم اپنے ممبر بار کانسل وغیرہ وہاں پہ کوئی کلاسز وغیرہ یہ ٹریننگ نہیں ہوتی سندھ میں یا بلوچستان میں یا کے پی کے اندر ان کی ٹریننگ یا یہ کوئی چھو آپ پتا ہو اگر آپ کے انڈ کے اوپر کوئی بار اسوسییشن بار کانسل نے کوئی ٹریننگ صاحب کے لیے کی ہوئی ہیں آخری تین منٹ ہیں کچھ سوال ہیں تو پلیز پوچھ لیجئے اس کے بعد اس کو کہتے ہیں یہ اس کا ٹائم ایکسپائر کر رہا ہے سیشن کا سر گیٹ کلیرنس کے بعد ہماری ٹریننگ کب ہوگی جو آپ کو آ رہے تھے وہ اب آپ کی ساری بار اسوسیشن کروائیں گی ہماری ٹریننگ ابھی ختم ہو رہی ہے آخری ہفتہ ہے اس کے بعد یہ ریگلرلی آپ کا ہوا کرے گا اور سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہوئے وہ بار وکیشنل ٹریننگ کے بغیر آپ کو آپ لائسنس نہیں ملے گا چھے مہین ہیں جس جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہیں اس کے دوران آپ نے یہ کورس اٹینڈ کرنا ہے لازمی اور کوئی سوال کسی دوست کا شریعر امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں ٹریننگ کے لیے چھے مہینے انتظار کرنا چاہیے تاکہ آپ کو بخالت کرنی آ جائے لاؤ گاٹ ایک رٹے کا اپتہان ہے اور انٹینشن یہ نہیں ہے چھے مہینے کے بعد لائسنس آپ کو اس لیے ملتا لائسنس ملنے کا یہ ہے کہ آپ مقدمہ جمع کروا سکتے اگر آپ نے مقدمہ ڈرافٹ کرنا ہی نہیں آتا ہے آپ کو آتا ہی نہیں ہے تو رولز کے اندر یہ چونکہ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ چھے مہینے ٹریننگ کرو اس کے بعد لائسنس ملے گا یہ شریعر امین صاحب پوچھ رہے تھے کہ فوراں کیوں نہیں ہمیں لائسنس دے دیا جاتا میڈم کوئی سوال آپ کا آخری منٹ ہے جی تمام دوستوں کا شکریہ یا ایک تو یہاں پہ آنے کا آپ تمام دوستوں کو good luck امپورٹنٹ چیز امتحان کے اندر بار 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 یہ کہہ رہا ہوں کہ امتحان کو امتحان کے طور کے اوپر آپ تیار کیجئے guides وغیرہ کا آپ کو شاید اس کے اندر جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں constitutional cases وہاں پہ help کریں مگر Islamic jurisprudence کے لیے میربانی کر کے عمران عیسم خان نیازی کی کتاب سے تیار کریں guide میں اگر نہیں لکھا ہوا کوئی چیز وغیرہ تو guide کے اندر جو لکھا ہوا ہے guide کا ہے دوسرا important چیز یہ ہے کہ خالی question کوئی نہیں answer چھوڑ کے آنا تکہ مارنا ہے ضروری ہے کیونکہ اگر نتکہ نہیں ماریں گے تو zero number ملیں گے آخری چیز timing کا بھی concentrate کریں ہر سوال کے برابر number ہیں تو ایک question کو پانچ number پانچ منٹ اس کے پر ضائع کرنے کا فائدہ نہیں امتحان سے پہلے امتحان دینے کی تیاری کریں پرانے پرچوں کے ساتھ اور باقی آپ confidence کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ وغیرہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہے اگر آپ کے last chances ہیں یہ کر کے تو پانک زیادہ یہ سر کے اوپر حاوی نہیں کرنا انشاءاللہ تیاری کر کے آپ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آرام سے آپ کا پاس ہو جائے گا محسن رضا صاحب آخری منٹ کے اوپر ہمیں جوائن کر رہے ہیں محسن صاحب اور کسی دوست کا کوئی سوال تو بتائیے جلدی محسن رہے ہیں محسن رہے ہیں محسن رہے ہیں